یہ بات کسی قدر گسی جو کہہ گئے مہین و دین دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا حسین سن بر میں ماہ محرم الحرام کے آغاز سے ہی مجالیس اور جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جن میں سانہ کربلا میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضا اللہ تعالیٰ آنو اور ان کی آل و اہباب پر ہونے والے یزیدی مظالم پر رشنی ڈالتے ہوئے کربلا کے شہیدوں کی لازوال قربانی کو یاد کیا جاتا ہے اشرہ یوم آشور کے سلسلے میں ہونے والی مجالیس اور جلوسوں کا اعتماع سوگوارانی امام حسین کی تنظیمیں کرتی ہیں اور سندھ بر میں سکاؤٹس ان کی معاونت جلوسوں کے قیادت کے علاوہ راستوں پر ابتدائی طبعی امداد کے کیمس اور سبیلوں کے علاوہ لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں سکاؤٹس کی ان خدمات کے سبی محترف ہیں لالکانہ میں اوپن گروپوں کے سکاؤٹس نے اشرہ محرم الحرام کی مجالیس اور جلوسوں کے قیادت کی اور راستوں میں ابتدائی طبعی امداد کے کیمس کے علاوہ سبیلیں لگائیں خدمات انجام دینے والے گروپوں میں شالتی بیٹائی سکاؤٹس، انڈس سکاؤٹس، المجاہد سکاؤٹس، میران سکاؤٹس، تینجر سکاؤٹس، یونیورسل سکاؤٹس، پاک حیدیج سکاؤٹس، المحمدی سکاؤٹس، الشاباز سکاؤٹس، فیس سکاؤٹس، المنتظر سکاؤٹس، الفلا سکاؤٹس، المدینہ سکاؤٹس اپن گروپ شامل تھے تندر والا یار میں بھی سکاؤٹس نے شہر بھر میں نکلنے والے یومی آشور کے جلوسوں اور مجالیس میں اپنی خدمات انجام دین انہوں نے ابتدائی طبعی امداد کیمپوں میں عزدہ دارانے امام حسین کو طبعی امداد کے علاوہ کوویٹ نائنٹین ٹیسپنگ کی سعودتیں بھی فرام کی ہیدربارڈ ڈسٹک بوائی سکاؤٹس، ایس او سوی ایشن کے سکاؤٹس نے یومی آشور کے موقع پر اپنی خدمات انجام دین اس سچلے میں المصطفیٰ اسکاؤٹس اوپن گروپ نے میڈیکل کیمپ لگایا جہاں قائد مللز اسکاؤٹس اوپن گروپ نے بھی سوگوارانے امام حسین کو ابتدائی طبعی امداد فرام کرنے کے علاوہ جلوسوں کی قیادت کی خیرپور میں نکلنے والے ماتمی جلوسوں کی قیادت کے فرائض اسکاؤٹس نے انجام دینے کے علاوہ جلوسوں کی گزرگاہوں پر طبعی امدادی کیمپ سبیلیں اور لنگر کا اتمام کیا سکھر میں بھی اسکاؤٹس نے دوران مجالیس اپنی خدمات دیں جبکہ برامت دھونے والے جلوسوں کی قیادت کے علاوہ طبعی امدادی کیمپ سبیلیں اور لنگر کا اتمام کیا خدمات انجام دینے والے اسکاؤٹس گروپوں میں سندھ غازی اسکاؤٹس حسینی اسکاؤٹس النجف اسکاؤٹس شاہ لطیف اسکاؤٹس روڑی پاکہ حدیری اسکاؤٹس پرانا سکھر اور امامیہ اسکاؤٹس سکھر روڑی شامل تھے شکارپور میں بھی بیٹائی اسکاؤٹس پہہ میں ولایت اسکاؤٹس مقتار فورس اسکاؤٹس افکاس اسکاؤٹس اور سنبارہ اسکاؤٹس نے بھی شہر بر میں نکلنے والے جومی آشور کے مرکزی جلوسوں کی قیادت کی اور جلوس کے راستوں میں طبعی امداد کی کیمپوں کے علاوہ سبیلیں بھی لگائیں خیرپور میں بھی اشرہ محروم الحرام کے دوران اسکاؤٹس نے سوگواران امام حسین کی خدمات انجام دیں اس موقع پر اسکاؤٹس نے شہر بر میں ہونے والی مجالیس کی سیکریوٹی کے فرائد پارکنگ ایریا اور طبعی امدادی کیمپس لگائے جبکہ جومی آشور کے موقع پر خیرپور اسکاؤٹس نے مرکزی جلوس کی قیادت کے علاوہ جلوس کے راستوں پر طبعی امدادی کیمپس پانی کی سبیلیں لگائیں بدین، ٹھٹا، میپ رخاص، کمبر، شہدہ کور، جامشور و نوشور و فیروس، جیکاباد، دادو اور دیگر ازلہ میں بھی اسکاؤٹس نے نکلنے والے مرکزی جلوسوں کی قیادت کی اور ادادارہ نے امام حسین کو اتدائی طبعی امداد فرام کی جبکہ یہ کہ مجالیس کی گزرگاؤں کی صفائی کے ساتھ ساتھ حفاظتی انتظامات بھی سر انجام دیئے سن کے مختلف ازلہ میں اسکاؤٹس کی معونت سن بوائس کاؤٹ اسیو سیشن کی اگزیٹو کمیٹی کے ممبر مام بش ناغور اسکاؤڈ لیرہ شبیر علی شیخ، اہم اسلام کمبو، نجیب بھٹی، نظام الدین شیخ، پنیل شیخ، قاضی سویل احمد قریشی، نصار احمد مغیری، مجاہد حسین جروار، حبیب رحمان شیخ، گل محمد ڈائو، آمیر منگی، وکیل بھٹو، شوکرت بلوج، عبد الرزاق لاکھو، محمد سچل شیخ، منیر احمد خوصو، حاجی نعیم سمرو، محمد عمر سمرو، تاج سمرو، کمیر رزا، عبدالحق جانوری، عتیق رحمان میر محمد خوصو، جمیر شیخ، محمد علیہ بٹی، عبد الرحمان گدی، زہیر احمد عمر حیاسونی، مظفر گلبانی، منیر احمد خوصو، تنویر احمد سمرو، لیاقت علی ملہ مشتاق علی آریجو، علی بخش مری، وسیم احمد ملہ شاکیل بھان، اللہ دینو ساہتو، عبد الرحمان گبت، سید عابد علی بخاری، دھنی بخش لاکھو، اللہ دینو سمرو اور دیگر نے اسکاؤڈ سرفیسی نگرانی کی فرقان احمد یوسفی سندسکاؤس کراچی